بھی اتنا مجبوط نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہا ہوں جوش احسا ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ علی گڑھ والے اس بار سب ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں علی گڑھ والے نکیول ریکارڈ توڑنے جا رہے ہیں بلکہ ایک نیا ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں دس سال کوئی چھوٹا موٹا سمیں نہیں ہوتا ہے دس سال بہت ہوتا ہے جنہیں موقع دیا گیا جیت کر کے گئے دلی میں بھی سرکار یوپی میں بھی سرکار اور جنتا کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ سانسا جی حاضر ہوں اور دس سال کا حساب کتاب دیں دس سال کا حساب کتاب دیں ویسے چناؤ کے روزان چناؤ کے روزان تو بعد میں آتے ہیں لیکن ابھی دلی والوں کا اور لکھنو والوں کا اپنے بھاشر سنا ہوگا چناؤ کے روزان آنے لگے ہیں چناؤ کے روزان آنے لگے ہیں اور چہہیں اتفردیس ہو دیش ہو انڈیا گڑھوندن کی چرچہ ہونے لگی ہے جو پششم سے ہوا چلی ہے جو پششم کے لوگوں نے مدان کیا ہے اس مدان نے اعلان کر دیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اضواز صفایہ ہونے جا رہا ہے میں علیگر والوں سے کہوں گا کہ ایک ایسا طالعہ بناو ہم سب لوگ مر کر کے بھاجبات کے گلت منصوب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طالعہ لگا دیں یہ جو منصوبے ہیں ان کے نفرت پھیلانے کے ایسا طالعہ لگا دینا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفرت بند ہو جائے اور علیگر نے کبھی ایک بار نہیں نجانے کتنی بات سہارت کا پرچے دیا ہے بھائی چارہ کا پرچے دیا ہے یہ جو ہماری ملی جھلی سنسکتی ہے جہاں ہم لوگ مل جھل کر کے رہتے ہیں جو لوگ شتہ سے بہار جانے والے ہیں ان کے بھاشروں میں چناو کے پرڑام کا رجحان دکھائی دینے لگا ہے انہوں نے من کی بات تو کی ہے یہ جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں جو دوسروں پہ تھوپی جا رہی ہیں دراصل یہ ان کی من کی بات ہے اور جو من کی بات آ رہی ہے ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ اب سمیں آ گیا ہے اب سمیدھان کی بات ہو یہ جو گارنٹی دیتے گھوم رہے ہیں یہ گارنٹی اسی طرح کی ہے جیسے کرونا میں ہم سے اور تعلی تعلی بجوائی تھی یہ لوگوں کو گارنٹی نہیں گھنٹی دے دی ہے کہ جاؤ بجاتے رہو جو یہ گارنٹی ہے جملے سے دس سال لمبی ہے دس سال پہلے جملہ تھا اور اب گارنٹی آئی ہے اس لئے میں آپ سے اپین کرنے آ ہوں جب ہم اور آپ لوگ مددان کریں تو ہم لوگ سال دھان بھی رہیں کیونکہ ادھر ہمارے کسان بھائی سے لے کر کے ہر بھر کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کی سرکار میں کتنی تکلیف و پریشانی آئی ہے ہم اپنے کسان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں یہ سرکار جب سے آئی ہے ہمارا کسان سکٹ میں چلا گیا ان کے سامنے جو مصیبتیں آئیں شاید آزادی کے بعد اتنی مصیبتیں کسانوں کے سامنے کبھی نہیں آئیں اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب درونا تھا جب سب کچھ بند ہو گیا اگر کوئی کھیتوں پہ جا کر کے ان پیدا کر رہا تھا تو وہ ہمارے کسان اور ہمارے کسان کے بیٹے جا کر کے ان پیدا کر رہے تھے اور نہ کیول ہمیں آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے ان پیدا کیا بلکہ اس دیش کی ارد پرستہ بچانے کا بھی کام کیا یہ لوگ دھوکے سے کالے کانون لائے تھے ہمارے کسان جانتے ہوں گے پورے پردیس اور دیش کے کسان دلی جا کر کے اس سرکار کے خلاف کھڑے ہو گئے انہوں نے کیلیں لگوائیں دیوانیں کھڑی گئیں پولیس لگا دی ٹیکٹر کو ڈیزال نہیں بھرنے دیا لیکن ہمارے کسانوں نے پروانی کی اور وہ دلی جا کر کے کھڑے رہے ہجاروں شہید ہو گئے لیکن تب ہی لوٹے جب کسانوں کے تینوں کھالے کانون باپس لے لیے اس سرکار میں آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہی سرکار ہے جس نے کہا تھا ہم کسانوں کی آئے تو انہیں کر دیں گے ابھی آپ لوگ گہوں کاٹ کر کے گہوں بجار لے گئے ہوں گے کیا سرکار نے آپ کی لاغت سے لاغت اور ہمارے کسانوں کو جو لاب ملنا چاہیے تھا کیا لاب مل گیا کسانوں کو لاغت کے حساب سے کیا ہمارے کسانوں کی آئے تو انہیں ہو گئی اور یہ جو دلی والے اور لکھنوں والے لمبے لمبے بھاشن دے رہے ہیں میں اپنے کسان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ سرکار وہ ہے جس سرکار میں پچھلے دس سال میں جو سرکاری آگڑا بتاتا ہے انسی آرگی کا آگڑا بتاتا ہے گریبی کے کارن اور ہمارے کسان اپنی پریشانی کے کارن ایک لاکھ کسان نے آتھ مطیع کر لی کیا جواب ہے سرکار کے پاس کوئی جواب ہے سرکار کے پاس جہاں کسان دکھی ہے وہیں ہمارا نوجمان جانتا ہوگا محنت کر کے پڑھائی لکھ کر کے